اور بڑی خبر بھی سامنے آ رہی ہے ویکسین کے حوالے سے اور خبر یہ ہے کہ ویکسین کاری کے نظام میں اور زیادہ تیزی لائی جا رہی ہے اور نیتی آئیو کے ممبر ڈاکٹر کے پول کا بیان سامنے آیا ہے جس کے مطابق اگلے ہفتے سے روسی ویکسین اسپونک ویکسین بارت آئے گا یعنی روس کی طرف سے تیار کرتا ہے ویکسین جو ہے وہ اگلے ہفتے سے مارکٹ کے اندر ایویلیبل ہوگا اور اگلے ہفتے میں مارکٹ میں دستیاب رہے گا روسی ویکسین جولائی سے بارت میں اس ویکسین کی تیاریاں کی جائیں گی ڈاکٹر کے پول کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اور اس عرصے میں پندرہ کروڑ چھے لاکھ خوراکیں تیار کی جائیں گی بڑا بیان کی روس کے ویکسین کو جسے منظوری دے دی گئی تھی اب اس کی آمد ہو گئی ہے ملک کے اندر اور بازابطہ طور پر اگلے ہفتے سے مارکٹ کے اندر وہ ایویلیبل رہے گا جولائی یکم تحریک سے جولائی سے بارت میں یہ ویکسین جو ہے وہ خود بھی تیار ہو جائے گی اور اس سلسلے میں اس عرصے کے دوران یعنی میہ جون اور جولائی میہ کا مہینہ آلماس آپ سمجھ دیزی ہے آدھا مہینہ چلا گیا ہے جون آپ کے پاس ہے اور جون کے بعد جب جولائی کا مہینہ آئے گا تو اس عرصے کے دوران کتنی ویکسین تیار ہوگی پندرہ کروڑ چھے لاکھ خوراکیں اس ویکسین کی تیار ہوں گی جس کو مارکٹ کے اندر لائے جائے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ ایویلیبل رہے گی نیتی آئیو کے ممبر ڈاکٹر کے پال کا بڑا بیان آیا ہے کہ روسی ویکسین جسے منظوری دے دی گئی تھی وہ بازابطہ طور پر اب اگلے ہفتے مارکٹ میں دستیاب ہوگا لیکن بڑے پیمانے پر وہ جولائی سے مارکٹ کے اندر ایویلیبل رہے گا اور اس سلسلے میں جو تیاریاں کی گئی ہیں وہ پندرہ کروڑ چھے لاکھ خوراکیں تیار کرے گا یہ ادارہ اور یہ مارکٹ کے اندر اب ایویلیبل ہوگی اور اس طرح سے یہ چوتھی ویکسین ہوگی جو مارکٹ کے اندر ایویلیبل رہے گی اوپن مارکٹ کے اندر